ناظرین اسلام علیکم شبیر علی نے کہا کہ مجلس نے مہاراستہ میں چموال اس نیزتوں پر مخابلہ کیا جس کے لیے بیلس ٹیبنسی خابلیں مبارک بات ہیں لیکن مجلس نے صرف دو نشیشتیں حاصل کر سکی جبکہ باویس حلقوں میں مجلس کو امیدواروں کی وجہ سے بی جے پی اور سیوشنہ کا امیدوار کامیاب ہوا ان حلقوں میں کانگرس اور ان سی پی کو امیدوار ہار گئے ان میں سیکلر جماعتوں کے امیدوار ہی نہیں بلکہ کئی مسلم امیدوار بھی شامل تھے شبیر علی نے سوال کیا کہ مجلس کے دو امیدواروں کی جیسے کیا مہاراستہ میں اگمت بنانے میں مجلس مددگار ثابت ہوگی انہوں نے کہا کہ مجلس کو اپنی آبائی ریاست میں زیادہ امیدوار کھڑا کرنے چاہیے وہاں تو وہ ساتھ کے ہنسے سے آگے نہیں بڑھ سکی لیکن دوسری ریاستوں میں جہاں اس کا نیٹورک ہی نہیں ہے اور نہ ہی تنظیم ہے چموال اس امیدوار کھڑا کیا تھے ہندوستان میں مہاراستہ اور ہریانہ اور کئی ریاستوں میں بے الیکشن ہوا اس الیکشن میں کانگریس پارٹی نے بہت اچھا پروفارمنس کی ہے جبکہ تمام سروے ریپورٹس میں کانگریس کا پروفارمنس بہت ویک بتایا گیا لیکن ریزلٹ آنے کے بعد ایک چمککار کی جیسا کانگریس پارٹی پھر سے اپنی طاحت کے ساتھ اوبر کے آئی ہریانہ میں ہمارے پہلے سولہ سیٹ تھے آج اکتیس سیٹ ہوگے سترہ سیٹ بڑھ گئے اسی دریقے سے مہاراستہ میں بھی کانگریس پارٹی ہے اور انسی پی کا پروفارمنس بہت اچھا رہا بی جے پی کے تیوی سیٹ کم ہوگے وہاں رہا اور بی الیکشن بجرات جیسے چھے امیلے الیکشن میں تین بی جے پی تین کانگریس نے جیتی ہے تو بی الیکشن میں بھی کافی اچھا پروفارمنس رہا ہے اسی لیے ہم بھی عوام کے امید چلیے کہ ان کا جو نیشنلیس ایجنڈا تھا کہ کشمی تھیری سیونٹی پاکستان پہ حملہ ائر سٹرائک سرجکل سٹرائک یہ تمام کو عوام نے بھلا کر کہا کہ بھائی روٹی کی بات کرو بے روزگاری کی بات کرو ہمارے علاقے مسائل کے پر بات کرو یہ سب کب تک یہ ڈھرکوسنے باتیں کہیں گے تو اس سے معلوم ہوا کہ آرٹیکل سیونٹی یا کشمی یا پاکستان کا یہ جنبوں کا کوئی عوام وہاں کے نہیں لیے بلکہ لوکل الیکشن پہ ہی لوکل مسائل پہ ہی الیکشن گڑا گیا ہے ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے مہاراستہ میں چوانی سیٹ ٹھہرے اور دو پہ کامیاب گویا لیکن آپ کا جو خواب تھا کہ ہندو توا کے پارٹوں کو بڑاوہ دینا ان کو جیتانا اس کے اندر آپ کامیاب ہوگئے سیکنڈ ٹائم کیونکہ آپ کے چمالیس میں دو جیتے لیکن کانگریز اور انسی پی سکولر جماعتوں کو باویس ایمیل ایسیٹوں پہ ہرائے باویس ہے مسلمان اور کولرزیشن میں ہوگئے اس کے ویسے باویس ہوتا کو نقصان ہوا تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے دورہ مسلم مکابرین سے علماء سے اوٹر سے اپیل کرتا ہوں ہم ایک طرف ہندو توا کی بات کرتے ہیں اس کو رکانے کے لئے سکولر جماعتوں کا آنے کی کہتے ہیں پھر دوسری طرف ہم خود بھی جو مسلم جماعتیں اسلام خطرے میں مسلمان مسلمان کو اوڑ دو کی بات کرتے ہیں اگر ہم ایک دو اوڑ جتانے سے دو سیڑ جیتنے سے کیا مہاراستہ کی حکومت بنے گی کیا مسلمانوں سے تقدیر بدلے گی یہ سوچ میں تبدیلی لائیہ ہم بھی خسروار ہیں کہ ہم کمینل پارٹیوں کو جتانے کے اندار ہم بھی ہوتے ہی خسروار ہے جبکہ ہم دوسروں پر انظام تو دے رہے ہیں کیا گرد اصد الدین ہوئی سی کبھی ہیدر آباد میں ڈولپمنٹ پر پوچھا کہ میں نے ہیدر آباد میں کیا کیا ہے میڈیکل کالیج ہم نے دیا دکھن کانگریس کے دور میں اندرہ گاندی جی انجینئرنگ کالیج کانگریس پارٹی کے وہ دور میں دی آپ کیا ہے پورے ملک کے جلنگانے کے اندر سب سے گربت کہا ہے ہولڈ سٹی میں سب سے زیادہ وہاں گربت کے ساتھ ساتھ تعلیم کی پرسنٹیج لویس پرسنٹیج کہا ہے ہولڈ سٹی تو کہاں ڈھوڑ کریا باوام سال ہو گیا آپ تو سترہ کروڑ انکم ٹائز بتا رہے ہیں آپ کی انکم سترہ کروڑ کی ہو گئی جو نیٹی فور کے اندر سترہ لاک بھی نہیں تھی تین لاکھ تھی تین لاکھ سے سترہ کروڑ میں آپ کی انکم ہو گئی مگر آپ کے اوٹرز پرانے شہر کے میرے بھائی وہی بندی وہی آپ کا موسکی دکان سیپ کی دکانوں میں وہیں پڑے گئے کانگریس نے چار فیصد مسلم ریزروشن دی جس کے ویسے آج جو انجینئرز ایم بی ایم سے دکھائے دے رہے ہیں وہ ہمارے ویسے اس کی بھی تم تمہارے والدیں محترم سے لے کر جبکہ بزرگوں نے کچھ کمیونکیشن گیاب کی ویسے اس کا بھی مخلیفت کرئے مسلم ریزروشن کا پانچ فیصد اور چار فیصد اس کے باوجود بھی راشع کرے گیسا اور میں نے ڈٹ کر ہم ریزروشن دیئے آج پچیس لاکھ بچے آج چاروں طرف ایجنکیشن میں تعلیم آفتہ بنے تو خوم میں کوئی ستبدیلیاں آئے اور میں سنا یمائیم یہ کہی تھی کہ بھئی سکلور جماعتیں اگر جیتے تو ہمارا وجود ختم ہو جاتا ہے ہم کو کمینل پارٹی جیتے تو ہم کو اسلام کے نام پر تخریر کرنے میں اسلام کے نام موٹ مگرے میں آسان ہو یہ سٹاڈی جی مسلمان بھائیوں سنی وہ چاہتے گا اگر سکلور جماعت ہوئے تو ان کو بولی کہا رہا ہوا پر سکلور جماعت ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ سکلور جماعت نہیں ہونا کمینل پارٹی جیتنا تاکہ کمینل پارٹی اگر جیت گئی ان کو وہاں موقع ملتا ہے کہ مسلمانوں کو جا کے بھٹکانے کا بھرخہ لادی اس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں لیکن وہاں بہت جلد سبق سکھائیں گی چمال اس میں تم کو دوئی سیٹ ملے جتنا نفسان کرنا ہے کر دی اسی لئے یہ بات لوگوں کو سز دکھ رہی ہے کم تک جو رومر سمجھے تھے کہ موڈی جی امیشہ کے بولنے پر آپ جس طریقے سے ایک کرتے ہیں اور جو ہیلی کیاپٹر میں پھرنے کا اور جو بھی ایک سپنڈک چاہ رہے آپ کا یہ تمام کروڑوں روپیہ یہ بی جے پی کی پارٹی ہندوطوہ پارٹی آپ کو دے کر کھلونے کی جیسا نچا کر سیکولر جماعتا کو نقصان کرا رہی ہے جو کرنے میں آپ کامیاب بھی ہو رہے ہیں اس کے لیے مبارکہ انڈین ڈیٹ کراس سوسائیٹی تیلنگانہ چپٹر کے وارنٹوں میں ایوارڈز کی تقسیم کرنے کی تقریب راجوہم نے مناخد بھی یاستی گوورنٹ سنتا راجن نے جو انڈین ڈیٹ کراس تیلنگانہ چپٹر کی سرپرست بھی ہیں عوام سے اپیل کی کہ وہ رضا کرانا طور پر خون کا آتیہ دیں اور انسانی زندگیوں کو بچانے کے کاس کے لیے کام کریں انہوں نے مہاتبہ گانڈی کی ایک سو پچاسویں ہمیں پرداش کی تقریب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ گانڈی جی کو زبردست خراج پیش کرنے کا سبسچہ طریقہ یہ ہوگا کہ جگہ جگہ خون کی اتیہ کیمپ مناخد کیے جائیں اور خون جمع کیا جائیں نمبر اف سکول سیکنری سکول 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 ہمارکسی مملکتی وزرد اکھلا جی کسان اڈی نے احریفادی کلاچ کو مقبل بنانے کی ضرورت پزور دیا اور کہا کہ آئیر ویدک میں کئی امراض کا علاج موجود ہے بیشتر ترخیہ تھا وہ مالک میں بھی اس طریقے علاج پر تجربے کیے گئے جو کہ کامیاب ثابت ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ بچپن میں دیکھتے اور سنتے تھے کہ گھرے لوگ چھٹکنوں سے کئی امراض کا علاج ہو جاتا تھا اور آج بھی اس کا اثر دیکھنے کوئی مل رہا ہے خرطہ آباد کے صحابہ کرنگی اسمبلی رام چندر اینڈی اور دوسرے پارٹی خائدین بھی اس مغبر موجود تھے انہوں نے بادیدہ کالیج کے پریسپل اور سٹاف سے کالیج کی کارکردی کی بارے میں تفصیلات حاصل کی انہوں نے بھی اس کا اثر دیکھنے کوئی مل رہا ہے انہوں نے بھی اس کا اثر دیکھنے کوئی مل رہا ہے لے کا منام 30.20 مہیڈسینس کارنی انہوں نے کودا ایروجو آئر وید کنڈالی انہوں نے درکپ دن توجہ تھی پراجل لوں چرچ مدل ہے انہوں نے کودا ایروجو آر وید کنڈالی بی ام ونڈالی کورگای لنڈالی پپو دینس لنڈالی انہوں نے کودا ایروجو پراجل لوں چرچ مدل ہے انہوں نے کودا اپنے کی طرف دینس لنڈالی انہوں نے کودا ایروجو طرف دینس لنڈالی انہوں نے کودا اوار وید کنڈالی انہوں نے کودا ایروجو پراجل لوں چرچ مدل موسیقی 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 کیا آپ نے عمرہ کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر اکبر ٹرائبل سرویسز کو ترجی دیں حج عمرہ کرنے والوں کے لیے کوالیٹی سرویس ایسی کہ آپ مدتوں بھولا نہ پائیں اور انڈیویجبلز کی سہولت بھی انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ائر ٹکٹنگ ویزا انڈوسمنٹ ویزٹ ویزا امیگریشن اور پاسپورٹ آن لین کی سہولت بھی دستیاب ہے ہر ماہ عمرہ کے دو گروپس روانہ ہوں گے مکہ شریف اور مدینہ منورہ میں بلکل خریب قیام تینوں وقتوں پر ہیدربادی غزائیں لگجری ہوتل میں قیام اے سی بسے زیارتوں کی سہولتیں آپ کے سفر سے جوڑی تمام ضروری امور کی بہتر سے بہتر خدمات کی پیش کش لیے مینیجنگ ڈیریکٹر سید شاہ مجاہد حسینی اکبر ٹرائبل سرویسز سالار جنگ کامپلیکس دیوان دیوڑی ہیدرباد حضور نگر کے زمین انتخابات میں ٹیارس امیدوار سیدی ریڈی کی کامیابی پر پارڈی کارکنوں نے سیدن نشین ریاستی اخلیتی مالیاتی کارپرشن اکبر حسین کی خیادت میں درگاہ حضرت یوسفین نامپلی میں حاضری دی اور شادر گل چڑھائی انہوں نے آنے والے بلدین انتخابات میں بھی ٹیارس کی شادر کامیابی کے لیے دعا کی ان کی امرہ پارڈی خائدین سید محمد علی محمد غاؤس اور دوسرے بھی تھے بزران دین سے یقیدہ رکھتے ہیں ریاست تلینگانہ تحریر سہی کیسی آر صاحب اس بزران دین سے یقیدہ طور پر آکے اور حضرت حضرت حریمہ محمد دین کسی حمد علیہ سے جسی صلحہ ہے کیسی آر صاحب کا ہر بزران دین سے ہے الحمدللہ اسی طرح آج ہم حضور نگر کا جو الیکشن تھا وہ تاریخی اور یادگار الیکشن تھا اس لیے کہ آج ہمارے کیسی آر صاحب جس طرح عوام قریب عوام کے لئے کام کرتے ہیں چوبیس گھنٹے اٹھارا گھنٹے اسی طرح اس بزران دین سے ہر مسلم سندو ہندو بھائی ہندو سو بھی اس جس طرح یقیدے سے یہاں پر آکے دعایاں اور منتیں جسی یقیدے سے مانتے ہیں وہ یقیدہ طور پر مکمل ہوتی ہے اور یقیدہ جسی یقیدے سے رکھتے ہیں یہاں پر درگاہ بارگاہ میں حضور نگر باوشی رحمت العالم وہ درگاہ میں قبول ہوتی ہے اسی طرح آج ہم باوشی رحمت العالم گلاب اور چادر پیش کیے گئے ہیں ہمارے کینڈیٹ سعید رڈی کو بھاری اقصیت سے جس طرح حضور نگر کی عوام مسلم سندو ہندو بھائی ہندو جس طرح بیس سال سے تم کمار رڈی یہاں پر جو ظلم کر رہے تھے عوام پر جو کام نہیں کر رہے تھے دولارمنٹ وہ انشاءاللہ حکومت تلہنگانہ چیف نشی صاحب کر کے بتائیں گے بلکہ پیخین ہیں انشاءاللہ اسی طرح سعید رڈی صاحب کو بھاری اقصیت سے کامیاب بنا ہے اسی طرح الحمدللہ ایندہ مصفال کارپرشن الیکشن آنے والا ہے ریاست تلہنگانہ جتنے میں الیکشن ہوئیں گے جس طرح حضور احلات کے حضر پر دیکھ کے اس موقع پر حضور نگر کی پوری عوام نازک دور پر ریاست تلہنگانہ چیف نشی صاحب کے دولارمنٹ سکینز پر دیکھتے ہوئے آج الحمدللہ انہیں نے حضور نگر کے کیانڈرٹ پر بہت بڑی اقصریت سے کامیاب بنایا ہے بہت بڑی اقصریت سے کامیاب بنایا ہے ہندوستان کی پوری نظر حضور نگر پر تھی حضور نگر کے اسے الیکشن پر کیا لے کے جائیں گے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں مزور نگر پر ایک پی سی سی پیجنر تنگمہ رڈی بیس سال سے وہاں پر کام کر رہے تھے وہاں کچھ کام نہیں کر رہے ہیں کیونکہ عوام آج کیسی آر صاحب جس طرح چوبیس گھنٹے میں اٹھارہ گھنٹے غریب ہوں گے کام کرتے ہیں اسی طرح سلیت ان انسان کو ہماری گھر کی پارٹی اور ہماری امیدوار ہم بڑا بار اس کو کامیاب بنیں گے اور انشاءاللہ حضور نگر ایک سنیرہ حضور نگر دیکھیں گا انشاءاللہ اسی طرح ریاست جس طرح چیر موسین ہونے والے بلدیائی امتحانات میں پورے ٹی ایر ایس کو بڑی اکسریت سے کامیابی ہوں گا پورے کارپورشن چیئرمنٹ پر ٹی ایر ایس کا جھنڈا لہریں گا بلکہ میں اس بزران دین سے میں نیت کرتا ہوں پھر بزران دین کے صدقے سے انلہ الحمدللہ کے سی ایر صاحب کے دری سے یہاں پر آکے میں انشاءاللہ پھر قلاف اور چادر پیش کروں گا انشاءاللہ ربانی صاحب رہندو اور ہمارے الیاس خروشی رہندو بابا رہندو اور ہمارے پارٹی کے ذمہ ذران جس طرح اس میں شرکت کے ہیں ان کا بھی تحدیر سے شکریہ آدھا کرتا ہوں رجیدہ نگر پولیس نے پندہ گوڑے میں گریدھاری اپارٹمنٹ میں ایک فلائٹ سے چھے لاغ روپے مالیتی تلائی زیورات کا سرکھا کرنے کے اعدام میں ایک دھو بھی 49 سالہ راجیش کو گرفتار کر لیا ہے ڈیپٹی کمیٹر پولیس ہمشہ بات نے میڈیا کو بتایا کہ پندہ دن خبر اس نے مکین کی توجہ ہٹا کر تلائی زیورات کا بیک چھرا لیا تھا انہیں بتایا کہ راجی گانتی انٹریشنل ایئرپورٹ پولیس نے کشانگوڑا فلائی اوور کے پاس بیدھر کا مطبطین دسرت رابٹھور کو گرفتار کیا اور اس کے خبزے سے 120 کیلو گانجا برامت کیا وہ شنطور زلے کمم سے گانجا لاکر شہر میں پھروکت کیا کرتا تھا پولیس ٹےشن پردھلو ایک دونگت نام کیس دیٹیکٹ ہی اندھی دیں سممان دینچ مونہ 23 تارک نادو مونہ گر گیرداری اپارٹمینٹ اندھی راجند نگلو اندلو نیوازم اندلو چیت ترانجن کتتو آنے آتنو وعلا 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 سیسٹر وعلا ریلیٹیوز اندلو 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 جدیو اندلو 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 موسیقی 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 ہمارے یہاں برینڈٹ کمپیٹرز ڈل ایچ پی لینوو لیپٹوپ اکسیسریز امدہ کوالٹی نہتی واجب دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپیٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے احتمال کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجنگر کولنی بیزائیڈ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون نائنیٹ فور نائنیٹ سیون ون فائی نائن فائی فور ٹاپ وینایک نگر مادہ پور پولیس کارنس کے خریب ایک مسلم خربستان میں تطفیر کی اجازت نہیں دی گئی مخامی عوام نے میت کو خربستان میں لے جانے سے تک روک دیا اس پر دونوں گروپ میں زبردست بحث و ترکار ہو گئی پولیس مادہ پور نے بھی وہاں پہنچ کر مخامی عوام کی تائید کی اور میت کو واپس لے جانے کیلئے مجبور کیا خابل خوربات یہ ہے کہ یہ کوئی نیا خربستان نہیں ہے اس خدیم خربستان میں ایک عرصے سے تطفیر کا تسلہ چلا رہا ہے نایسد جمہوریہ ایم ونکان ایڈو نے جو آزربائیجان کا دورہ کر رہے ہیں آج مہا ہندوستانی برادری کے ایک اشتماع سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ ہندوستان پوری دنیا میں ایک طاقت تر ملک کی حصے سے ابر رہا ہے انہوں نے مہا مقیم ہندوستانی پر زور دیا کہ وہ ہندوستان اور آزربائیجان کا درمیان ایک پل کا رول ادا کریں اور ملک میں سرمایہ کاری کے لیے ماحول بنائیں ان کی امرہہ دورہ میں وزر خارجہ جے شنکر اور ایک ہمام مطاعدہ میں ہندوستان کے سفیر سید اکبر الدین بھی ہیں موسیقی 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 جبکہ نوہاٹا کی تاریخی جامعہ مجید سمیت کئی مساجد آج بارویں جمعہ کے موقع پر بھی بند رہی جامعہ مجید کے اطراف پولیس کے بھاری دستوں کو تعیونات کر دیا گیا تھا حکم جمعہ کے موقع پر ہونے والے بڑے اجتماعات کا دوران کسی امکانی گربلہ کے اندیشے کے تحت ہر جمعہ کو حساس علاقوں میں سخت تجزیدات نافذ کر رہی ہے تاہم سرکاری اوزداروں نے کہا کہ وادی میں کہیں بھی کوئی تجزیدات آئیت نہیں کیے گئے ہیں دفعہ تین سو ستر کی برخواست کی کے بعد آج بیاسویں دن بھی پورے کشمیر میں عام زندگی متاثر ہے اہم بازار اور دکانات البتہ صبح کی اوقات میں کھلتی ہیں لیکن گیارہ بجے ہی بند ہو جاتی ہیں خانگی گاڑییاں سلتی پھرتی نظر آتی ہیں لیکن جمعہ اور جمعہ کو ان کی تعداد اور بھی کم ہو جاتی ہے وادی میں کہیں کہیں آٹو رکشا اور انٹر سٹی کیپ کچھ علاقوں میں چلتی ہیں موبائل فون پر انٹرنیٹ سرویس اب بھی دستیاب نہیں ہے لینڈ لینڈ فون سرویس بتزریج بحال ہو رہی ہے پوست پیٹ موبائل سرویس گوشتہ افتے ہی بحال ہوئی ہے جبکہ پری پیٹ فون سرویس پر اب بھی پابندی ہے اسکول اور کالیج کھلتے ہیں لیکن طلبہ اس سے غائب ہیں نامور سیاستدہ اور احلیدی کی پسند گروپوں کے لیڈر جن میں تین سابق شیف منسٹر فاروق عبداللہ عمر عبداللہ اور مفتی محبوبہ خابل ذکر ہیں ہنوز خائد ہیں ملک کی تمام مساجد میں خواتین کو داخلہ دینے کے مسئلے پر سپریم کورٹ نے مرکز سے جواب طلب کیا ہے چیف جچس رنجنگوئی اسے بوڑے اور یسے نظیب پر مشتمل بیچتے ایک خاتون یاسمین ذبیر احمد پیرزادہ کی درخواست کو سماعت کے لیے خبول کرتے ہوئے حکومت سے جواب مانگا ہے یاسمین نے عدالت سے استعداد کی کہ تمام مساجد میں خواتین کے داخلے پر جب پابندی ہے اسے غیر خانونی اور غیر دستوری خرار دیا جائے درخواست میں ان مساجد کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے جہاں خواتین کو داخلی کی اجازت تھے اور جہاں دونوں جنس سے تعلق رکھنے والوں کے داخلے کے لیے الہیدہ الہیدہ باب الداخلہ ہیں درخواست میں کہا گا کہ کسی بھی طرح جنسی امتیاس نہیں ہونا چاہیے اور مسلم خواتین کو ان کی تعداد کا لحاظ کیے بغیر تمام مساجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی جانے چاہیے سبری قویٹ نے اس معاملے کی آئندہ سماعت پانچ نومبر کو مخرر کی ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپ ڈیٹ ملتے رہے ہیں